مدینہ شریف اور حجاز مقدس میں چونکہ پوری امت کا وہ مرکز ہے وہ مرکز اسلام ہے اور وہاں جو ایک ایک عمر ہمارے لیے ہے وہ قابل توجہ ہے اس سلسلہ میں چند باتیں جو وہاں پر مسلط طبقہ کے لحاظ سے جن کی وجہ سے دل کرتا ہے خواہ وہ احکام شریعت کے بیان میں سستی ہو یا نبی علیہ السلام کی نشانیوں کو چن چن کے مٹانے کا جرم ہو یا امت مسلمہ پر شرک لگانے کا دندہ ہو یا مسجد نبی شریف میں روزہ پاک کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کی یہ تقریبیں ہو چھتریوں کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کی خطیبوں کی وہاں کے بے لگا مفتیوں کی کہ اگر سب سے بڑی بدت ہے تو یہ نظر آنے والا گممد خضرہ بارہ مقامات پر مسجد نبی شریف میں اردو میں درست چھوڑ کر دیئے گئے اور شارے ایک سے بڑھ کے ایک لگام کہ جن کو ہر طرح میں اور کوئی کام نہیں صرف یہی کام ہے کہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ اس گممد خضرہ کی تصویر گھروں میں لگانا بیدت ہے اس کی طرف دیکھنا ناجائم ہے اس کی محبت میں چلنا گھر سے وہ معاشیت کا شفر ہے اگر آنا ہے تو مسجد کی نیت سے آ سکتے ہو اور یہاں آ کے پھر تم آگے جا سکتے ہو گھر سے اس کی نیت میں نہیں آ سکتے ہر وقت یہ ایسی تقریریں اور اس کی علاوہ ایک جنگل وہاں پر جو کوتہ ہی مختلف امور کے لحاظ سے ہیں ان کو جس وقت دیکھا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے ابتلاح ہے اور اللہ وہ دن ضرور لائے گا جب یہ ساری آفتے وہاں سے ہٹ جائیں گی اور حلق کائنات جلل جلال ہو آشکانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اپنی طرح سے تسکین کی انشاءاللہ جام عطا فرمائے گا اس سلسلہ میں احکامِ حج کے لحاظ سے ہر سال جو لٹریچر وہاں چھپتا ہے ہم اس کا مطالعہ اور اس کے سارے پہلوں کو دیکھتے ہیں جس وقت میرا پہلا حج تھا اس سال فتوہ دیا تھا ان لوگوں نے کہ یہ جو رمی کا وقت ہے کہ ہم نے چینڈ کر دیا یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے بیان کیا ان کے فتوے تک پوری امت اس پر متفق رہی کہ پہلے دن بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے طلوعِ آفتاب کے بعد دوسرے دن یعنی گیارہ بارہ سلحج کو کرنی ہے زوالِ شمس کے بعد یعنی جب سورج دھل جا اس کے بعد رمی کرنی اگر اس سے پہلے کرو گے تو جائز نہیں ہے ان لوگوں نے فتوہ دے دیا کہ چونکہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے اس واسطے تم دوسرے دن گیارہ سلحج کو بارہ سلحج کو جب چاہو رمی کر سکتے ہو مطلب یہ سورج نکلتا جائے ابھی رمی کا ٹیم تو ہونا ہے نا چھے گھنٹے بعد جا کے تو تم پہلے ہی کر سکتے ہو یہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں پوسٹر شاہ کی ہر مکتب پر بورڈ لگا ہے بلکہ جو اصل ٹیم تھا وہ ممنوع قرار دے دیا مکتب والوں کو کہا اس ٹیم تم نہیں نکلنے دو گے حاجیوں کو پہلے نکالو صبح ہو جا کے کر لے بعد میں یعنی اس اندیشے کی بنیاد پر ترشت گیادہ ہو جائے گا اور یہ فتوہ دیا اس کو چھاپا بار بار اور ہم نے اس وقت بھی کہا ہر مقام پر لوگوں سے یہ وضاحت کی کہ یہ رمی کا ٹائم نہیں ہے اس سے رمی نہیں ہوگی رمی کا وقت جو میرے نبی علیہ السلام نے معین کیا تھا اسے کوئی بدل نہیں سکتا اب سرکار کے سامنے تھی قیامت کی شریعت آپ خود فرما سکتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ آبادی اتنی ہو گئی تو پھر چینج کر دینا ٹائم کو محبوب علیہ السلام نے ہمیشہ کیلئے جو وقت دیا اس وقت کو برقرار رہنا چاہیے لیکن اس کی خلافرزی وہاں شروع ہو گئی اور ہم نے دیکھا سڑکیں بھر بھر کے لوگوں پی جا رہی ہیں کب آٹھ بجے صبح صبح جا کے رمی کر کس بیس پر کہتے ہیں حرم کے مفتی نے فتوہ دے دیا اور یہاں کی حیث کبار علماء نے فتوہ دے دیا ہے اب واجب تک رمی کرنا واجب ہے اس کے وقت کی کتنی احتیاط ہونی چاہیے لیکن ان لوگوں نے فتوہ دیتے وقت اس کی کوئی پروائی نہیں کی آج جس وقت یہ صورتحال بنی کہ لوگوں کے ذہن سے اب اتنے پانچ چھ سالوں کے اندر وہ تصوری آم لوگوں کے اندر عوام میں کہ رمی کا ٹیم یہ ہوتا ہے اصل جو جریعت میں ہے اور مطلقہ سمجھ لیا بس صبح ہو لیا تو ہم نے رمی کا رانی ہے تو مسجد نبی شریف میں شیف عمر سوڈانی درس دے رہا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا اگر کوئی طلوع شمس کے بعد جا کے گیارہ سلحج کو رمی کرے گا تو اس کا حکم کیا ہے کہتا اس کی رمی نہیں ہوگی بارہ کو کرے گا طلوع شمس کے بعد زواز سے پہلے کہتا اس کی رمی نہیں ہوگی تو کہا گیا تم نے تو فتوہ دیا تھا تمہاری حیثِ کبار علماء نے حرم کے مفتیوں نے فتوہ دیا تھا کہ رمی زواز شمس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے تو کہنے لگے اس فتوے کا زمانہ گزر گیا اب چونکہ شیطان بڑے ہو گئے ہیں جگہ زیادہ بن گیا لہذا اب وہ پہلے والا حکم لوٹ کے واپس آ گیا ہے کتنی بے احتیاطی ہے اب اس کے سامنے بیس پچیس چالیس لوگ سن رہے ہیں لیکن ساکھ لاکھ حاجیوں کا ذمہ کون اٹھائے گا جن کو چھے سالوں تک انہوں نے سمجھایا کہ رمی کا وقت جب چہو کر لو اس میں کوئی حرجی نہیں ہے صبح کرو شام کو کرو جب چہو کرو یہ ہم نے جاہت قرار دے دیا کہ کسی کی ہاتھ میں ہے کہ وہ واجب کو بدل سکے اب کہتے ہیں وہ پہلے والا حکم لازم ہو گیا ہے کہ اب کوئی نہیں کر سکتا پہلے لیکن سڑکوں کی سڑکیں بھری ہی جا رہی ہیں سارے جا کے کر رہے ہیں کون اب بدلے گا اس مزاج کو عوام تو ویسے ہی سے علت پسند ہے ہر بندہ طبن آسانی کی درمائل ہوتا ہے تو اب لوگوں نے تو وہ مذہب بنا لیا مگر مفتی اب اپنے درست میں کہہ رہا ہے کہ جو زوال سے پہلے کرے گا وہ ناجائد ہے اور اس کی رمی نہیں ہوگی رمی اس کی ہوگی جو زوال کے بعد کرے گا اور رمی واجب ہے اور ایک دن کی بھی رہ جائے تو دم ناجم آ جاتا ہے اب لاکھوں لوگوں کے حج کا ذمہ دار کون بنے گا اس حد تک اس حد تک لوگ کہتے ہیں کہ حرم کے مفتی نے کہا وہاں کے مفتیوں نے کہا اور اس کو دلیل بناتے ہیں اور کہتا وہاں اسلام ہے وہاں دین ہے وہاں سے چلا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے میں نے تمہارے سامنے گوستہ سال سوستہ سال اس الولا حرج والی کتاب کا ذکر کیا تھا ہمارے نزلیق دس دل حج کے جو احکان ہیں ان میں ترتیب لازم ہے ترتیب ہے کہ سب سے پہلے دس دل حج کو رمی کرنی ہے پھر قربانی کرنی ہے اور پھر حلق کرنا اور پھر تواف کرنا اگر کسی کی قربانی اگر نہ ہوئی ہو اور حلق کر دے تو اس پہ دم لازم آئے گا لیکن ان لوگوں نے کتاب شائع کر دی آج سے تین سال پہلے میں نے آپ کے سامنے عربی انگلش اردو تقریباً چھبیت زبانوں میں شاہ کی لاکھوں کی تعداد اس کا مطلب کیا جو چاہو کر لو کوئی حرج ہی نہیں ہے خارمی پہلے کرو خارمی پہلے کرو خارمی پہلے کرو جو چاہو کر لو اب اس کتاب کے خلاف گزشتہ سال وہاں کتاب چھپی جو میں نے گزشتہ حج کے بعد آپ کے سامنے پیش کی تھی وہاں کے مفتیوں نے کہا کہ وہ کتاب جو ہم نے یہاں تقسیم ہوئی تھی اس میں اٹھارہ غلطی ہیں اٹھارہ غلطی ہیں یہ نہیں کہ کوئی لفظ غلط ہیں مسئلے غلط ہیں احکام غلط ہیں واجب تک کی غلطی ہے کہ جو واجب تھا اسے واجب نہیں بتایا گیا اب جو لاکھوں کی تعداد میں پہلے تقسیم ہوا بعد والا ان تک نہیں پہنچا وہ پوری امت میں وہ احکام پھیل گئے کہیں گے سارے یہ حرم شریف زم کتاب لے آئے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو چاہو کر لو دم پڑتے ہی نہیں ہیں یہ واجب پر جو دم بیان کیا جاتا یہ دم نہیں پڑتا اٹھارہ غلطیاں بعد کے ایک وہاں کے مفتی نے میں نے تو اسی سال یہاں بیان کی تھی اور بعد میں کلستہ سال وہ کتاب مجھے وہاں سے مل گئی جو وہاں اس کتاب کے خلاف لکھی گئی اور اس طرح یعنی بے احتیاطی ہر درجے کی قربانی اور حلق میں ترتیب ہے اور وہاں کتنی اس سلسلے میں کوتا ہی ہے وہ لوگ جو کوپن خریدتے ہیں اس میں جہاں دیگر بہت سے احتمالات ہیں غلطی کے کہ ہو سکتا ہے جو وہ قربانیاں خریدے عمر بھی پوری نہ ہو ہو سکتا ہے حاجی نے ابھی رمی نہ کی ہو در قربانی ہو جائے ہو سکتا ہے وہ حلق کرا چکا قربانی انہوں نے تیسرے دن کرنی ہو کیونکہ سب کو دس بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے تو لاکھوں کی دس بجے کیسے ہوں گی اور جو وہاں موجود ہیں اندر لوگ وہ خود کہتے ہیں اور اس سال عجیب تباشا تھا کہ جس وقت دس ذو الحج کو قربانی کا دن تھا اس وقت زور کے بعد بھی ابھی وہ قربانی کی رسیدیں دے رہے تھے اور ٹائم دس بجے کا لکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے تم یہ رسید اس جببے میں ڈال کے حلق کروا سکتے ہو رسید جببے میں ڈال دو اور تمہاری قربانی رسید کو ڈبے میں ڈالنے سے ہو گئی رسید ڈبے میں ڈالو اور تم جا کے حلق کروا تم آزاد ہو چکی ہو دوارہ احرام کا وقت پورا ہو چکا ہے اب یہاں تک کہ گھپلے حج کے اندر ہو رہے ہیں شریف احکام کے لحاظ سے مسائل کے لحاظ سے اس واسطے چلو عام جگوں کے لوگ چھوٹے مفتی چھوٹے مراکز میں رہنے والے غلطی ان کی بھی غلطی ہے مگر جو مرکز اسلام میں بیٹھ کر احکام اسلام سے یوں کھیل رہے ہوں کس درجے کی کوتاہی اور کس درجے کا جرم ہے جس کی بنیاد پر پوری امت نوستوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے جب چھت پر گندگی ہو تو پرنالے سے نیجے پاکستگی کہاں آئے گا جب چھت پر جرم ہو چھت پر علودگی ہو تو بارش برچے گی تو پرنالے سے وہی کچھ آئے گا حجاز مقدس مرکز اسلام ہے اس چھت کے نیچے پورا عالم اسلام ہے اور اگر اس چھت پر علودگی آ جائے گی تو پھر آپ پورے عالم اسلام میں پھیل جائے گی اس واسطے وہاں کے لئے دعا مانگو کہ رب سلجلال وہاں کے مختیوں کے دماغ صحیح کرے جو سرکاری آناکار برنہ تو بڑے بڑے پارسا متقی روشن ضمیر اولیاء صالحین آج بھی حجاز مقدس میں ان کی کوئی کمی نہیں جو قرون اولہ کے مسلمانوں کے عقیدوں کے بارت ہیں مگر ہم جس وقت یہ نفذ بولتے ہیں خاص طبقہ مفتیوں کا مراد لیتے ہیں جو قیائے پر چاہے تو حلال کو حرام کر دیتے ہیں حرام کو حلال کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لحاظ سے یہ بات پی جا رہی ہے کہ تم پورے اسلام کی قیادت کرنے والے ہو اپنی ذمہ تم نے لیا ہوا ہے تو پھر مسائل کے لحاظ سے پہلے سوچ لینا چاہیے اب چھے سال پہلے جس وقت تم نے جہیز قرار دیا اب نہ جہیز قرار دے رہے ہو اور کیا کوئی نئی وحی آئی ہے کہ تم نے یہ اختیار حاصل کر لیا ہے کہ جو شریعت نے کہا تھا ایسے تم نے چھے سال کہا ہے نہیں ایسے اب کہتو پھر بیٹی یہ جیسے شریعت نے کہا تھا تو یہ وہ کوتہیاں ہیں جن کی وجہ سے محضر اللہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک قرب اور ایک استحاب کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی